اگر آپ جرمنی میں کوئی دو دن کا گیٹ اوے پلان کر رہے ہیں تو میرے پاس آپ کے لئے سبردست آئیڈیا ہے آپ جا سکتے ہیں دریائے رائن کے کنارے کسی خوبصورت شہر جیسے کہ روریسائم آمرائن پہنڈوں کے دامن اور دریائے کے کنارے بنے ہوئے شہر کا فاصلہ فرینکفرٹ سے صرف ستر کلومیٹر ہے اور اگر روریسائم میں ہوتل نہ ملے تو پرواہ نہیں ہے آپ دریائے کے کنارے کسی اور شہر میں ہوتل دیکھ لیں پہلے دن انجوائے کریں روریسائم سے کیبل کار کا سفر یہ کیبل کار آپ کو لے کے جائے گی پہاڑ کی چھوٹی پہ جہاں یہ خوبصورت مانومنٹ اور یہاں سے نظارہ بہت ہی خوبصورت پھر شام گزاریں روریسائم کی خوبصورت گلیوں میں مٹرگشتی کرتے ہوئے اور انجوائے کریں یہ مزہدار اون کیک یا پھر دریائے کے کنارے کسی خوبصورت ریسٹرون پر بیٹھ کے ان دل فریب نظاروں کا لطف اٹھائیں اور یوں ہوگا آپ کا پہلا دن تمام اور دوسرے دن آپ نے لینا ہے بوٹ رائٹ کا مزہ یہ بوٹ رائٹ آپ کو آفر کرتی ہے راؤنڈ ٹرپ دریا کے دونوں اطراف بہت سے پرانے خلے ہیں میری ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ آپ بخر رکھ کے سٹاپ پر سٹے کریں اور وہاں لنچ کر کے واپسی اختیار کریں یہ ایک پرانا سا ٹاؤن ہے جہاں پر آسانی سے دو تیم گھنٹے گزارے جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی اگر واپسی میں وقت اجازت دے تو ایک کرسچن مونسٹری کا وزٹ ضرور کریں اس کا نام ہے ایبرباخ ایبی موسیقی یہاں کے درو دیوار آپ کو صدیوں پرانے انوائرمنٹ میں لے جائیں گے نائنٹین ایٹی فائف کی ایک پرانی فلم The Name of the Rose کے کچھ سینز بھی یہاں شوٹ ہوئے اچھی فلم ہے موسیقی اور یوں آپ کا دوسرا دن بھی خطام پذیر ہوا موسیقی کیا اس جگہ میں دوبارہ جانا چاہوں گا؟ یقینا بہت خوبصورت جگہ ہے اور ریلیکس کر دیتی ہے آپ کو یہ جگہ کیسی لگی؟ اپنے تاثرات کا احضار ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر کریں اللہ حافظ عمران صورت موسیقی موسیقی